بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادت الاتقیاء و سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وآہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کذلک سخراہا لکم لتکبر اللہ علی ماہ داکم و بشر المحسنین بہت پہلے کوئی چار ہزار برس پہلے اللہ تعالی نے عراق کی سرزمین عرض بابل میں اپنے ایک گستاخ اور مشرک بندے کے گھر میں ایک بچے کو پیدا فرمایا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا اسے اللہ تعالی نے نبوت ہدایت اور انسانیت کی امامت کے لئے منتخب فرمایا یہ بچہ اسی مشرک کے گھر میں پرورش پاتا رہا اور اللہ تعالی کی خصوصی تربیت اور نگہداشت میں زندگی کی منزلیں تیہ کرتا رہا جب اسے شعور آیا تو اس کے ضمیر نے آواز دی جو کچھ ہمارے گھر میں شہر میں ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے یہ سب غلط ہے اللہ تو ایک ہونا چاہیے معبود برحق تو واحد ہونا چاہیے اور قدرت والا ہونا چاہیے طاقت والا ہونا چاہیے اختدار والا ہونا چاہیے یہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کارپنٹر ہیں بڑھائی ہیں اپنے ہاتھوں سے لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں اور اسے تراش کر کے ایک تصویر بناتے ہیں پھر اس تصویر کو خدا کہتے ہیں اسے بیج کے پیٹ پالتے ہیں اسے سامنے رکھ کے عبادت کرتے ہیں اس بچے کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی وہ سمجھتا تھا سوچتا تھا کہ یہ کیا ہماقت ہے کیا عقل والے لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے سوجبوچ دیا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تصویروں کو مجسموں کو خدا سمجھ کر پوجھنے لگے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات انہوں نے یہ بات اپنی ماں کے سامنے کہی لیکن اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اس واسطے کے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اس ہماقت کا اس جہالت کا اس جھوٹ کا اس فریب کا اس عقل کو شرمندہ کرنے والی حرکت کا کوئی جواب ان کی ماں کے پاس نہیں انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا باپ کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں تھا مگر کرنا یہی تھا باپ داداؤں سے کرتے چلے آ رہے تھے اور وہی کرنا تھا ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْصِرُوا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعَا ابباجان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں پوجہ اور وندنہ کیوں کرتے ہیں جو دیکھتا بھی نہیں جو سنتا بھی نہیں جو کسی چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا ایسے نہ سمجھ اندھے بہرے گونگے کی عبادت کیوں کرتے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْصِرُوا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعَا یہ بدھ تو آپ کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے آپ ہی کو ان کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے آپ ہی کو نظرانے چڑھانے پڑتے ہیں اور آپ ہی کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے وہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اے اببامِ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں فَاتَّبِعْنِي أَحْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَّا آپ میرا کہنا مانیے میں آپ کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں سیدھا راستہ دکھاتا رہوں گا اور سیدھے راستے پہ چلیے یہ غلط راستہ ہے یہ ٹیڑھا راستہ ہے سیدھا راستہ میں دکھاتا ہوں اللہ نے مجھے ایسی نبوت دی ہے دعوت دی ہے سمجھ دی ہے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھوں يَعَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ اِنَّا اِنَّا الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُمِينًا اے ابباء آپ شیطان کی پرستش مت کیجئے یہ سب شیطان سکھا رہا ہے اور یہ سب دھوکہ وہی دے رہا ہے آپ اس کا کہنا مت مانی ہے اور میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں وہ اس پہ چلیے بہت سمجھایا اچھا سمجھایا عدب سے سمجھایا حکمت سے سمجھایا لیکن ان کے والد نے کہہ دیا کہ لَئِ لَمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَا اگر تُو میرے خداوں کو برا کہنا میرے بتوں کو میرے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑے گا تو دو یہ صورتیں تیرے سامنے ہیں یا تو زید کرے گا تو میں تجھے سنگ سار کر دوں گا پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور یا پھر تو یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے اپنی بات جہاں چاہے جا کے بول ہمارے شہر میں ہمارے وطن میں ہماری برادری میں مد بول یہ بات یہی دو آپشن دو راستے رکھ دیئے ان کے والد نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا قوم نہیں سمجھی بادشاہ کو سمجھایا بادشاہ نہیں سمجھی ماں کو سمجھایا تو ماں نہیں سمجھی اب باپ کو سمجھایا تو باپ بھی نہیں سمجھا بستی کے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی وہ بھی نہیں سمجھے وہ لوگ اللہ کو تنہی مانتے تھے لیکن ستاروں کے بہت موتقی تھے آسمان پر جو ستارے ہیں سمجھتے تھے کہ یہ ستارے سے یہ کام ہوتا ہے یہ ستارے سے یہ کام ہوتا ہے یہ ستارے سے یہ کام ہوتا ہے یہ ان کا خیال تھا اور وہ نجوم پرست تھے ستاروں سے ستاروں کے نکلنے چمکنے اور آنے جانے کے راستوں سے وہ کچھ حالات معلوم کرتے تھے اور اس کو بہت یقینی بات سمجھتے تھے یہ انہی ستاروں کا تصرف سمجھتے تھے اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ستاروں کا تبعی اعتبار سے فیزیکلی مؤثر ہونا اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن ان سے شگون لینا یا بدشگونی لینا یا ان سے اپنے عقیدے کو بنانا اپنے عمل کو جوڑنا یہ حرام ہے ناجائز اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ لوگ یہی کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے واسطے ایک حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا کیونکہ جو مربی ہوتا ہے وہ حکمت عملی سے بات کرتا ہے اس کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کچھ اور طریقے سے سمجھاتا ہے تاکہ سامنے والے کے دماغ میں بات اتر جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن رات میں ستاروں کو دیکھا تو فرمایا یہ ستارے ہی خدا ہونا چاہیے اور جب دیکھا کہ صبح ہوتے ہوتے ستارے سب ختم ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ انی لا احب العافلین میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا میری تو سمجھ میں نہیں آتا خدا ہوتے تو کچھ طاقت ہوتی ہمیشہ قائم رہتے یہ کیا ہے کہ ایک خود چمکے اور ایک خود ڈوب گئے میری زمج میں نہیں آیا اگلے دن چاند کو دیکھ کر کے فرمایا لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا خدا ہے لیکن جب صبح کو چاند بھی غائب ہو گیا تو فرمایا غائب ہو جانے والے کو میں کیسے خدا بنا لوں میں اس کو خدا نہیں بنا سکتا اور جب صبح کو سورج نکلا اور چمکتا دمکتا دندناتا سارے عالم پہ چھا گیا تو فرمایا ہاظا ربی ہاظا اکبر یہ سب سے بڑا ہے یہ میرا رب ہونا چاہیے یہ سب ان کی زبان میں بول رہے تھے جو لوگ ایسا سوچتے تھے ان کی زبان میں گئے رہے لیکن شب سامن کو سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں فریب اور دھوکے پر ایمان نہیں رکھتا یہ سب دھوکہ ہے میں اس کو نہیں مانتا فرمایا میں تو بھائی اپنا ستارے نہ چاند نہ سورج سب کو چھوڑ دیا کیونکہ سب غروب ہونے والے ڈوبنے والے فنا پذیر ہیں اور خدا تو باقی رہنے والا ہونا چاہیے اس لیے میں ان سب کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا انی وجہت وجہی میں اپنا چہرہ اس طرف کر لیا اللذی فطر السماوات والارض حنیفہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں یکسو ہو کر ارض و سما کے خالق کی طرف ہو گیا ہوں وما انا من المشرکین مجھ سے شرک برداش نہیں ہو سکتا میں مشرک نہیں ہوں میں شرک کروں گا ہی نہیں تم لوگ شرک کر رہے ہو اس کو خدا بنا رہے ہو اس کو خدا بنا رہے ہو اس کو خدا بنا رہے ہو یہ سب شرکیں میں نہیں کر سکتا میری برداش میں نہیں ہے یہ وحاجہو قوم قالا اتحاجونی فی اللہ وقد حدان ان کی قوم ان سے جھگڑے میں پڑ گئی بحث تقرار کرنے لگی حضرت نے فرمایا کیا مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو اللہ جھگڑا کرنے کے قابل نہیں ہے اللہ کے بارے میں صرف ماننا ہے سرنڈر ہونا ہے اور اطاعت کرنا ہے وہاں بحث نہیں ہے تقرار نہیں ہے کچھ بھی اللہ کے بارے میں وقد حدان حالانکہ اس نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا تم لوگ محروم ہوئے ہو اور میں تمہیں بھی سیدھا رستہ بتا رہا ہوں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ تم جن لوگوں کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں سررہ بھی نہیں ڈرتا ہوں مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ ہی اشاء ربی شیعہ ہو سکتا ہے اللہ کی تقدیر سے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے وہ ان کی وجہ سے نہیں وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا اس پر تو میرا ایمان ہے کہ اللہ نفع پہنچاتا ہے ضرر پہنچاتا ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں نفع ہے اللہ کے ہاتھ میں ضرر ہے اِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِكَ اور اگر تمہیں کوئی اللہ بھلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے لوٹانے والا بھئی ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے يَفْعَلُ مَا يَشَاء کس کی شان ہے جو چاہے کرے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْشَاءَ الْحَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ بھوڑے اللہ نے پیدا کیے ہاتھی اللہ نے پیدا کیے چیٹیاں اللہ نے بنائیں اللہ نے زمین بنائیں اللہ نے آسمان پیدا کیا اللہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اللہ شمس و قمر کو پیدا کرتا ہے اللہ رات اور دن کا خالب اللہ نے فرمایا سب کو میں نے پیدا کیا تم بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا آج تک اللہ کے اس سوال کا جواب دنیا انسانیت نہیں دے سکی کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا کیا ایک قطرہ پانی کا پیدا کیا کیا ایک دانہ غلے کا پیدا کیا کیا کوئی ایک پھل ہے جو وہ بناتے ہیں کیا کوئی ایک پرندہ چیٹی کا بچہ ہے جو وہ پیدا کرتے ہیں کس چیز کو پیدا کر رہے ہیں غیر اللہ جب غیر اللہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں ان کے بھی خالق اللہ ہیں اور ان کے معبودوں کے بھی خالق اللہ ہیں جس کے پاس بھی ہے کیا ہے یا تو ایک پتھر کا تکڑا جسے سنگ تراش نے تراش کے ایک مورتی بنا دیا ہے یا ایک لکڑی کا پرزہ جسے بڑھائی نے تراش کر کے ایک مورتی بنا دیا ہے یا آج کل پوڈر سے مرچی مسالے سے کیمیکل سے تیار کی ہوئی مورتیاں جو بازار میں بکنے کو آتی ہیں جنہیں لوگ خریدتے وقت میں دوستوں کو بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ اچھا لگ رہا یہ بڑھیا ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے ارے اللہ تو ایک ہی ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے اس میں اختلاف کیا ہے کہ بیوی کو یہ پسند آ رہا ہے خدا شوہر کو یہ خدا پسند آ رہا ہے بیٹا کہہ رہا ہے نہیں نہیں ممہ یہ اچھا نہیں یہ والا لے گی یہ والا خریدے گی یہ آپ بازار میں ڈیمانڈ کر کے پسند کر کے لائی ہوئی مورتی جسے آپ ہی جیسے کسی انسان نے بنایا ہے اور اس پر کلر کیا ہے اور اسے نظر فریب کر دیا ہے اور اسے ایک انسانی شکل دے دی یا کوئی ماں فوقت تصور شکل دے دی یعنی ہم سمجھی نہیں سکتے بارہ ہاتھ ہیں اور یہ ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آنے والا شکل بنا دی یہ شکل کو آپ نے خدا کہہ دیا اور جس دن سے آپ نے اس کو خدا کہہ دیا ہے اس دن سے وہ آپ کا کام بنانے والا آپ کے دکھ درد میں شریک آپ کا بھلا برا کرنے والا آپ کو موت دینے والا آپ کو زندگی دینے والا کب بنا جس دن آپ نے اس کو اپنا خدا بنا دیا اس سے پہلے تو مارکٹ میں دکھاندار کا مال تھا وہ بیچنے والے کا مال تھا وہ فروخت کر کے پیسہ بنانے کے لیے لیا تھا لیکن جس دن آپ نے خریدا لاکہ اپنے گھر میں جمایا سجایا یہاں سے آپ کا خدا ہو گیا اب آپ کو ضرر بھی اسی سے ہو رہا ہے نفع بھی اسی سے ہو رہا ہے اور وہ آپ کے بھلے برے کا مالک ہے آپ کو اولاد بھی وہی دے رہا ہے اور آپ کے ہر چیز کا مالک بن گیا بتو شاباش ترقی اسے کہتے ہیں نہ ترشے تھے تو پتھر تھے جو ترش گئے تو سنم ٹھہرے تھوڑی دیر میں کیا سے کیا ہو گئے کیا سے کیا مقام ہو گیا سمجھ میں آنے والی بات نہیں حضرت ابراہیم کو بچپن سے نہیں سمجھ میں آیا بعض روایات میں ہیں کہ ان کے اببہ نے ایک بدھ تیار کر لیا تھا ہفتہ واری بازار لگتا تھا تو بازار کا دن آیا اب حضرت ابراہیم بڑے ہو چکے تھے جاتے آتے تھے بازار میں پھڑتے تھے شہر میں جاتے تھے تو ان کے اببہ نے آذر نے کہا کہ بیٹا وہ گھر میں پیسے نہیں ختم ہو گئے ہیں وہ جو بدھ میں نے بنایا ہے نا یہ آج بازار کا دن ہے بازار میں بیچو پیسے لے کے آؤ تاکہ گھر میں روٹی پھنک سکے سالن کھانا بن سکے لہذا یہ بدھ کو بیچ کے آؤ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ کیسا خدا ہے بھائی ضرورت پڑھنے پر اسی کو بیچ کے پیسے بنانا پڑتا ہے سمجھ میں نہیں آیا ان کے اب اببہ کا حکم تھا لے کے جا کے مارکن میں رکھنا بھی تھا پیسے بنا کے لانا بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجبوراً اس کو اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا اور بزار میں گھومتے تھے اور گھومتے ہوئے یہ کہتے تھے ہے بھائی کوئی بے وقوف جو مجھ سے ایسے خدا کو خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا ہمارے اببہ نے بنایا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو ہے کوئی خریدار جو ایسے خدا کو خرید لے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کسی کام کا نہیں گوں گا بہرہ اندھار اولا لنگڑا اس کو لینا ہے تو لے لو کوئی حضرت ابراہیم نے وہاں بھی توحید کی دعوت دی اس خریدار کو بھی سمجھایا کہ جو تو کر رہا ہے کام یہ تیری عقل کے مطابق نہیں ہے یہ تو حماقت کر رہا ہے ناسمجھی کا کام کر رہا ہے نمرود کے پاس پیش کر دیا گیا نمرود نے کہا کہ کیا تو مجھے اپنا خدا نہیں مانتا حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کو نہیں مانتا میں پھر کس کو مانتے ہو کہ اس کو مانتے ہیں میں اس کو خدا سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے وہی پانی کھلاتا ہے اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اسی سے امید ہے کہ بخشے گا معاف فرمائے اس کو میں خدا سمجھوں گا آپ کو کیوں سمجھوں آپ بھی تو میری طرح محتاج ہو وہی مجھے موت دیتا ہے وہی پھر قیامت میں زندہ کرے گا تو اس میں سے ایک بات کو پکڑ لیا اتاریخ بتاتی ہے کہ ایک آدمی جس کو عدالت نے فانسی کی سزا دے دی تھی سزائے موت دے دی تھی اس کو بولایا اور بولا کر کہا کہ جا میں تیری جان بخشتا ہوں بخش دیا اس کو چھوڑ دیا سزا نہیں دی ایک اچھے خاصے رستہ چلتے والے کو بولایا اور حکم دیا اس کی گردن اڑا دی گئی حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ میں بھی تو مارتا ہوں انا احی و امید انا احی و امید میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں دیکھ ایک مرنے والا تھا اس کو میں نے بچا دیا ایک بچا ہوا تھا اس کو مار ڈالا تو زندگی موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بڑا احمق ہے پرلے درجے کا بے وقوف ہے مارنا کسے کہتے ہیں زندگی دینا کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم اور اپنے کو خدا کہتا ہے اس لئے اس کو ابھی پرائمری کی کتاب پڑھانا چاہیے یہ ابھی سائنس وائنس نہیں پڑھ سکتا بہت چھوٹا دماغ ہے اس کا اس کو پرائمری پڑھانا چاہیے اس لئے انہوں نے پرائمری کی کتاب لائی ان نمرود کے سامنے رکھی اور فرمایا میرا رب روزانہ مشرف سے سورج نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو آج مغرب سے نکال کے بتا آج مغرب سے نکال کے بتا فاتی بہا من المغرب تو اللہ فرماتے ہیں فبوہت اللذی کفر اب یہ اقل کا چھوٹا بچہ تھا مبہوت ہو گیا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا وہ تو ایک علوم پر بتا دیا تھا لیکن یہاں کچھ بھی نہیں کر سکا کہ کدھر سے نکالوں تو کافر مبہوت ہو کر رہے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجئے فیصلہ کر دیجئے ہمارے اور ان کے درمیان میں ان کو ہر طرح سمجھا چکا لیکن یہ مانتے نہیں ہر طرح سمجھا چکا مگر یہ مانتے نہیں اب کوئی فیصلہ کر دیجئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ گھر آئے تو والد نے کہا یا ابراہیم لَئِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا ادھو رستے رکھتا ہوں تیرے سامنے یا میرے خداوں کو برا بولنا چھوڑ دے نمرود کی برائی کرنا چھوڑ دے یا پھر میں سنگسار کر دوں گا یا پھر تو اپنا یہاں سے نکل جا کہیں بھی چلا جا مجھے نظر مت آ اب یہ سخت فیصلہ تھا اب حضرت ابراہیم کے لئے رستہ نہیں تھا رستہ بند ہو گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ہر طرح جانچ کے دیکھ لیا تھا وہ ماننے والے نہیں تھے آگ میں بھی ڈال کے دیکھ لیا تھا تب بھی نہیں مانی ہو اپنی بات کہے اس لیے کہ وہ حق پر تھے جو حق پر ہوتا ہے وہ نہ ڈرتا ہے نہ دبتا ہے اپنی بات صاف صاف کہتا ہے انبیاء علیہ السلام حق پر ہوتے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اکیلے رہ جائے تب بھی نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں انبیاء تو انبیاء ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مدینے میں صرف ابو بکر اور ایک بھیڑیا رہ جائے تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کر دوں گا جس کو اللہ کے نبی روانہ کر چکے دے میں نہیں سوچوں گا کہ میں اکیلہ مجھے بچانے والا کون ہے ایک بھیڑیا ہے تو وہ بھیڑیا کھا جائے گا کھا جانے دو انبیاء حکم پورا کروں گا انبیاء حکم نہیں روکوں گا یہ ایک مومن کہہ سکتا ہے تو وہ تو پیغمبر تھے پیغمبروں میں اولو العظم پیغمبر تھے اس لئے حضرت ابراہیم کیا ڈرنے والے تھے نہیں ڈرے آگ میں ڈال دو آگ میں اگر میرا مولا جلانا ہی چاہتا ہے جل جاؤں گا اور اگر بچانا چاہتا ہے تو تم جلا بھی نہیں سکو گے مجھے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے دور سے ان کو آگ میں پھیکا تو بخانے کی نالی پہ رکھے کیونکہ کوئی قریب جائے نہیں سکتا تھا اس لئے کافی دور سے کافی ڈسٹنس سے ان کو پھینکا آگ میں جب وہ آگ میں گرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے آگ تو میرے حکم کے بغیر کسی کو نہیں جلا سکتی جلانا تیرا ذاتی اختیار نہیں ہے میرے آرڈر سے جلا رہی ہے تو میں تیرا آرڈر واپس چھین لے رہا ہوں اب میرا خلیل آ رہا ہے مہمان خانہ بنا دے اس آگ کو بہترین شاہی مہمان خانہ بنا دے بردوں وسلاما کونی بردوں وسلاما اگر اللہ فرما دیتے ہیں صرف بردن تو مفسرین فرماتے ہیں اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ اس تھنڈک میں بھی حضرت ابراہیم سکڑ کے اور جکڑ کے رہ جاتے ہیں اس لئے اللہ نے فرما بردن وسلاما سہانی تھنڈک بن جا پسندیدہ تھنڈک بن جا تو ایسی پیاری تھنڈک بن گئی جیسے پکنک کے سیزن میں کوئی پکنک کر رہا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے تھنڈی تھنڈی ہوائیں اور خوشبویں اور آرام سکون وہاں پر آرام فرمانے لگے اور باہر آگ جل رہی آگ دہک رہی آگ آگ جلا نہیں سکتی پانی ڈبا نہیں سکتا چھوڑی کٹ نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی نے سب مثالیں قائم کر دی اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتی یہ سب اللہ نے صفتیں دی ہیں آگ میں جلانے کی صفت رکھی پانی میں ڈبانے کی صفت رکھی چھوڑی میں کٹنے کی صفت رکھی یہ اللہ نے صفتیں رکھی لیکن اللہ نے رکھی ہیں واپس لے لے تو ان میں کیا رکھا ہے ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریائے قلزم نے نہیں ڈبایا اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو حضرت ابراہیم کی چھوڑی نہیں کٹ سکی اور نمرود کی آنکھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال بھی نہیں جلا سکتے ان کے کپڑوں پر دھوئے کا داغ بھی نہیں تھا جب وہ نکل کے باہر آئے ایک دھبا بھی نہیں لگا اس آنکھ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کر کے دیکھ سب کر کے دیکھ اب ابا کا آخری جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکہ ساستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ بابا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے میرے لئے آج دو ٹوک فیصلہ کر دیا مگر غلط کیا پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پر آپ نے اپنے ہی لئے برا کر لیا ہے اس لئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سیدھا رستہ آپ کو دکھائے میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا آپ کے لئے میں اپنے رب سے کہوں گا کہ اللہ سیدھا رستہ ہمارے ابو کو دکھا دیجئے میں دعا مانگوں گا آپ کے لئے اور آپ کی اس گستاخی کی معافی کے لئے دعا مانگوں گا اور میں اب جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھا دے گا کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے میرا رب مجھے رستہ دکھا دے انہو کان بی حفیہ اس لئے کہ وہ میرے اوپر بہت خفیہ مہربانیاں کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری عمر گزر گئی پورے شہر کے اندر اب جا رہا ہوں تو اکیلے ہوں ہاں ایک ان کی بیوی تھی حضرت سارہ وہ ایمان لائی ہوئی تھی حضرت ابراہیم تو دو ہوئے ایک ان کے اببہ کے بڑے بھائی یعنی تایا کا بیٹا تھا حضرت لوت علیہ السلام اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھتیجہ تھا یعنی ان کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا حضرت ابراہیم کے بڑے بھائی کا نام حاران تھا ان کا بیٹا لوت لوت بن حاران یہ بھی ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بس اپنی بیوی کو لے کر اپنے بھتیجے کو لے کر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی مگر وہ ساتھ ہو گئی سفر میں ان کے ساتھ اس طرح چار آدمیوں کا یہ قافلہ بستی سے نکل کر اللہ کی حکم سے ہجرت کر رہا راستے میں مصر ملا مصر بہت قدیم ترین شہر ہے مورخین کے تینسانی آبادی کا پتا سب سے پہلے دریائے نیل کے کنارے ہی پر ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قافلہ جا رہا تھا جب مصر کے قریب سے گزر رہے تھے تو جو مصر کا بادشاہ تھا بڑا عیاش بادشاہ تھا کسی کی بھی بیوی اگر خوبصورت ہوتی تو زبردستی چھین لیتا تھا ان لوگوں سے اب یہ قافلہ گزر رہا تھا مختصر سا چار آدمی کا اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور اس کی بیوی بہت حسین خوبصورت ہے اس نے کہا فوراں میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ حضرت سارہ کو پکڑا گیا اور گرفتار کر کے لے جایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان سے یہ فرما دیا تھا دیکھو پوچھنے والوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میری بہن ہے اس لیے کہ روح زمین پر اس وقت ایمانی بہن بھائی ہم دو ہی ہیں اور کسی کو ایمان نہیں اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ایمانی بہن ہے ایمانی ذہن میں رکھ لیا اور زبان سے بہن کہتے کیونکہ وہ بہنوں پہ قبضانی کرتا تھا بیویوں پہ کرتا تھا اس سے پوچھ گا تم سے بھی پوچھے تو کہہ دینا وہ میرے بھائی ہیں کیونکہ ایمان کے اعتبار سے میں تمہارا بھائی ہوں اور رشتے کے اعتبار سے شوہر ہوں اس لیے تم کہہ دینا ہمارے بھائی ہیں اس کو توریہ کہتے ہیں ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور اپنی بات بنا لی جائے نبا لی جائے حضرت سارہ کو دیکھا تو اس نے کوئی رشتہ ہی نہیں پوچھا اس کا دماغ اٹھو گیا اور وہ حضرت سارہ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے تڑک گیا بے چین ہو گیا جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا حضرت سارہ نے دو ہاتھ اٹھائے اپنے دل دل میں اللہ تعالی سے پاک پروردگار میں تو صرف آپ کو مانتی ہوں آپ کی قدرت کو مانتی ہوں یہ ایک بڑے ملک کا طاقتور بادشاہ ہے اب میں مجبور ہو کر یہاں بھنس گئی مگر مجھے گناہ تو نہیں کرنا ہے اب اگر بچائے گا کوئی تو آپ ہی بچا سکتے ہیں آپ اپنی قدرت کا اظہار کیجئے مجھے گناہ سے بچا دیجئے بس ان کی دعا ایسے درد دل سے نکلی تھی کہ فوراں عرش مولا پہ پہنچی اور قبولیت آگی یہ جو بادشاہ تھا وہیں اکڑ کے رہ گیا ہاتھ پیرشل ہو گئے بلکل مجھے سما بن گیا حیران پریشان ہو گیا جب اپنے کو مجبور پایا تو اس نے ان سے ہی کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس مسئیبت سے نکال دے میں تجھے چھوڑ دوں گا اور برا ارادہ نہیں کروں گا حضرت سارہ نے کہا کہ پاک پروردگار اگر یوں ہی مر گیا تیرے عذاب سے تو لوگ یہ بلہ میرے اوپر ڈال دیں گے اب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرے سے برا ارادہ نہیں کرے گا چھوڑ دیجئے بچا لیجئے اللہ نے مدد فرمائی جیسا تھا ویسا ہو گیا جیسے ہی اچھا ہوا پھر شامت بکاری اب پھر اس نے برا ارادہ کیا انہوں نے پھر بددعا کی پھر سے مفلوج ہو گیا تین مرتبہ ایسا ہوا اور تیسری مرتبہ اس نے یہ تیرے کر لیا کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دیا جائے اس واسطے کہ میں کہاں آ کر جاؤں گا اور اس کے بعد مر جاؤں گا تو مصیبت ہے چھوڑ دو اس کو بھاگا دو یہاں سے اس لئے اس نے خادموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ارے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ کوئی خوبصورت لڑکی اس کو لے کے آؤ تو تم تو کوئی جن بھوت لے کے آگئے ہو لے جاؤ اس کو واپس کرو کہاں سے لے کے آئے ہو وہاں پہنچا دے اس کو لے جاؤں گا تو ان لوگوں نے اس سے کہا چلی ہے ساں کو واپس پہنچا دیتے ہیں جانے لگے تو اس بادشاہ نے اپنی جان بخشی کی شکرانے میں کہ حضرت سارا ہی کی بدولت اس کی جان بچی تھی ورنہ اللہ ہلا کر کر رکھ دیتا اس کو اس لیے اس کے شکرانے میں اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو حدیعہ میں دیتی وہ شہزادی تھی شہزادی حدیعہ میں دیتی کہا ان کو بھی لے جاؤ یہ میری بیٹی کو بھی ان کو حدیعہ دے دو اس زمانے میں لیا دیا جاتا تھا انسانوں کو خریدہ بیچا جاتا تھا اس لیے اس نے حدیعہ میں دے دیا پیغمبر تو کسی انسان کو آزاد ہو اور اسے بنا دیں غلام پیغمبروں کی شان نہیں ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر دیا تو بھی نامحرم تھی نامحرم کو اپنے ساتھ سفر میں کیسے لے کے جاتے تو ان سے نکاح فرما لیا اب یہ دونوں بیویاں تھی اور سفر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع آگے پہنچے تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین والوں کی ہدایت پر معمور کیا حضرت لوت علیہ السلام کو اردن والوں کی جارڈن والوں کی ہدایت پر مقرر کیا کہ آپ ادھر کام کرو آپ ادھر کام کرو دونوں کام کرو وہ اردن والے تو نہایت بہودہ قوم تھی اتنی گندی قوم کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نکاح کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے مرد مردوں سے ہم جنس پرستی جس کا آج یورپ میں بڑا زور چل رہا ہے اور قانوناً اس کو کوئی گناہ نہیں رکھا گیا ہے ابھی ہندوستان میں بھی اس قانون کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے تو صحیح قانون یہاں لیکن اس کو اس قانون کو ختم کرنے کی بار بار بات اٹھائی گئی ہے اب بار بار عدالت میں بھی اس کی حمایت کی ہے لیکن یورپ میں یہ کوئی قانون نہیں ہے آپ مرضی تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ جنور صفت انسان جرمنی میں ایک مسجد کو ان لوگوں کا اڈا بنا دیا ہے ابھی دو تین دن پہلے کی خبر ہے ایک مسجد کو جرمنی کی باقعدہ قدیم شاندار مسجد ہے اس مسجد کی کمیٹی نے سب لون بازوں کے لیے اور اس بےہودہ دنیا کی ظلیل ترین حرکت کرنے والوں کے لیے مسجد کو کہا کہ یہ ان کی عبادت کے لیے وقف ہے یہ لوگ یہاں عبادت کرے ہیں اور اس کے متولی نے پریس کانفیرنس میں کہا ہمیں امید ہے کہ بہت جل دوسری مسجدیں بھی ان کو اجازت دے دیں تو یہ تو بھائی فتنوں کا دور ہے روز ایک ایسی خبر سنو نہ عقل میں آتی ہے نہ انسان کا دین قبول کرتا ہے نہ اس کی عقل قبول کرتا ہے مگر چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے خیر یہ تو میں نے درمیان میں بتایا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی اردن کے اس وقت کے جارڈن کے رہنے والے جو لوگ تھے جنہیں اللہ نے عذاب دے کے ختم کر دیا سب کو یہ لوگ دنیا میں سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے یہ برائی کو وجود بخشا تھا اور دنیا میں کہیں کوئی نہیں جانتا تھا اس کو یہی لوگ تھے حضرت لوت علیہ السلام سکھا سکھا کے سمجھا سمجھا کے بے بس ہو گئے یہاں تک کہہ دیا انتہائی جوش میں ہا اولائی بناتی ہن نا اطھروا لکم ارے میری بیٹیاں ہیں میری بیٹیوں سے نکاح کر لو مگر یہ بری حرکت چھوڑے یہ گندے کام چھوڑے حضرت پیغمبر نے یہاں تک سمجھایا لوت علیہ السلام نئی معنی ایک دن فرشتے آئے تو فرشتے دو فرشتے آئے حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اور یہ دونوں فرشتے نہایت خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے بیوی چو کے کافرہ تھی اس لئے جا کے لوگوں کو بتا دی کہ تمہارا شکار ہمارے گھر میں ہے دو بچے ایک دم حسین ہیں چمکتے موتی ہیں آ جاؤ اور لے جاؤ قبضہ کر کے تو دوڑے دوڑے سب نوجوان چلے آئے حضرت لوت علیہ السلام نے گیٹ بن کرنا چاہا ان کا گیٹ بھی توڑ دیا انہوں نے بڑی مشکل سے بن کیا تو دیواروں پہ چڑھ کے اترنے کی کوشش کرنے لگے انہوں نے کہا ارے لوگو اللہ سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے زلیل مت کرو کیوں میرے عزت نکال رہے ہو یہ میرے مہمان گھر آئے ہوئے ہیں ان سے بات بھی نہیں کر سکا میں ابھی تک کہاں سے آئے کیوں آئے فَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي زَيْفِهِ عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيد ان کی بے چہنی کا عالم دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کیا ایک آدمی بھی سمجدار نہیں ہے قوم میں جو میری مدد کر سکے ایک سمجدار بھی نہیں ہے تو ایک بھی نہیں نکلا سمجدار یہ حالت دیکھ کر فرشتے باہر آئے اور کہنے لگے پیغمبر کہہ کو آپ ان سے اتنے گھبرا رہے ہیں اور کہہ کو اتنا مقابلہ کر چھوڑ دیجئے ہم فرشتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارے ہم فرشتے ہیں وہ ہم ایک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے چھوڑ دیجئے ان کو تب اتمنان ہوا اب پھر اندر آئے فرشتوں کو پوچھا کیسے آپ کا آنا ہوا کہا آج رات میں آپ ایمان والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل جائے اللہ تعالی آپ کی اس قوم کو آج رات کے گزرتے ہی بلکل صویرے عذاب دینا تے کر چکا ہے لہذا ایمان والوں کو لے کر نکل جائیے آپ یہاں سے حضرت لوت علیہ السلام کی بیزارگی سمجھو کتنی تھی کہ حضرت لوت علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور صبح تک انتظار کروں عذاب کا صبح تک انتظار کروں تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ علیہ السلام کی قریب حضرت صبح قریب نہیں ہے آدھی رات گزر چکی ہے آپ کے نکلنے کا انتظار ہے صبح ہو جائے گی عذاب آئے گا نکل جائیے بس فوراً ایمان والوں کو آواز دی ایمان والے مرد و خواتین سب جواہ ہو گئے حضرت لوت ان کو لے کے بستی سے نکلنا شروع کر دیئے سفر آغاز ہو گیا اور ان کی بیوی کافرہ تھی لیکن وہ بھی ساتھ میں چلے آگے نکل کر حضرت لوت علیہ السلام نے کہا قوم سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ عذاب بھیجنے والا ہے اگر کوئی بہت بڑی آواز آئے دھماکہ ہو تو کوئی پلٹ کے نہ دیکھے کیونکہ جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ دھماکے کو کوئی پلٹ کے نہ دیکھے اگر پلٹ کے دیکھے گا تو وہ بھی مفتلا ہو جائے گا اس لئے دیکھو بھی نہیں آگے دیکھتے ہوئے چلتے رہو بس تو حضرت لوت علیہ السلام قوم کو لے کے جا رہے ہیں سب لوگ ان کے حکم پر چلے اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ دیکھو اس بستی کو پوری زمین کے ساتھ اٹھا کر اوپر لے جا کے پلٹ کے پھیک دو اس بستی بدترین لوگ ہیں نہایت گندے لوگ ہیں ان کو واپس پھیک دو حضرت جبرائیل نے کہا کہ بارالہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے لم یعسک طرفت عین پل جھپکنے کے برابر اب کی نافرمانی نہیں کیا ہے کہ اس کو پہلے بھیکو اس کے بعد ان کو بھیکو اس لئے کہ اس نے اپنی آخرت کی فکر تو کی میرے بندوں کی ہدایت کی کوئی کوشش نہیں کی ان کی کوئی فکر نہیں لہذا اس کو بھی دو سزا ایک دھما کا ہوا زبردست مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بستی اوپر اٹھائی گئی تو جانوروں اور گدھوں اور کتوں کے چلانے کی آواز سب طرف سنائی دے رہی کیونکہ خوف کھا گئے جانور اور اسے اٹھا کر کے پلٹ کے پھینکا گیا دھما کا ہوا کوئی بھی پلٹ کے نہیں دیکھا حضرت لود کی بیوی پلٹ کے دیکھی تو جو پتھر آسمان سے ایک ایک کے نام سے مارے گئے تھے حضرت لود کی بیوی کے نام کا آ کر اس کی کھوپڑی میں لگا اور وہ بھی سڑ گئی اللہ بڑی قدرت والا ہے بڑی طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ میرے عزیزوں دوستو نبیوں کو ستانے سے باز آ جانا چاہیے ہمارا نبی بھی دکھی ہے ہماری زندگیوں سے ہمارے بناہوں سے ہماری بےہیائیوں سے ہمارے نشا کرنے سے ہمارے زنا کرنے سے ہماری ہر طرح کی گندگیوں اور حرام خوریوں میں مبتلا ہونے سے ہمارا نبی دکھی ہے زیادہ مت تجربہ کرو اللہ اپنے نبی کے دکھ کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی اے نبی اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف اللہ دے تو دنیا آخرت میں کوئی طاقت نہیں جو اس سے آپ کو بچائے میں ہی بچا سکتا ہوں اور میں ہی دے سکتا ہوں کوئی طاقت نہیں رکھتا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا آ رہا ہے توفان تو آنے دو میں پہاڑ کی چھوٹی پہ چلے جاؤں گا چھوٹی مجھے بچا لے گی اببہ نے کہا بیٹا غلط سوچ رہے ہو آج جس پر خدا رحم کرے اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی رحم میں آ جاؤ نہیں مانا وہ بھی غرقاب ہو گیا وہ بھی ڈوب گیا کسی کی اللہ پر روانی کرتے ہیں اس لئے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے بہرحال ابراہیم علیہ السلام اللہ آزماتہ چلا گیا آزماتہ چلا گیا اِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ہم نے ابراہیم کو بہت مشکلات سے گزارا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب رہے تب میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں امام ملت بنا دیتا ہوں پوری ملت کا امام بنا دیتا ہوں یہ منصب اور مقام اس دنیا میں دے رہا ہوں اور آخرت میں تو آپ میں خلیل الرحمن ہیں رحمن کے قریب ہی دوست تھے ہم حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ پاک میری اولاد کو بھی یہ نعمت ملے گی میرے بعد میرے بچے امامت کرتے رہیں گے انسانیت کی تو فرمایا نہیں سب کو نہیں ملے گی اگر آپ کے بعد آپ کے جو بچے آپ کے طریقے پر ہوں گے ان کو ملے گا مقام اور جو آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے ہماری کوئی مہربانی دیں یہ بات تبیتہ کر دی اللہ نے شرک کے لئے اللہ کی کوئی مہربانی دیں شرک کے ساتھ اللہ تعالی کسی پر کرم نہیں کرتا رحم نہیں کرتا یہ تیہ ہے اللہ کے پاس پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لئے اس عظیب المرتبت پیغمبر کو رہنما امام اور اسوہ بلایا تم لوگوں کے لئے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنا ہے بہترین نمونہ ہے کیسے ثابت قدمی ہے اور کیسا مضبوط ایمان ہے اور کیسی توحید ہے اس توحید کی اللہ تعریف کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے انہو کانا اواہم منیبا وہ میرے سامنے بہت طرف اپنے والے اور میری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں مجھے ہی چاہتے ہیں میرے علاوہ کسی کو نہیں جانتے ہیں اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہمیں بھی اللہ کے بن جانا چاہیے اللہ کے نبیر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ میرے ہو جائیے اور مجھے اپنا بنا لیجیے ہمیں بھی اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارے ہو جائیں کہنات کو لے کی کیا کریں گے کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں جب خدا کی پکڑ میں آئیں گے تو خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تب انبیاء بھی بچانے کو نہیں آئیں گے تب کوئی بھی بچانے کو نہیں آئے گا اللہ کے علاوہ اللہ کے پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ بات مان کے چلنا ہے ملک کے موجودہ حالات میں اور آنے والے حالات میں ہمارے لئے حضرت ابراہیم کی ثابت قدمی اور استقامت بہترین نبولہ قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معا اذ قالو لقومہم جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم آپ لوگوں سے بری ہیں اور آپ جس کو خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو ہم اس سے بھی بری ہیں ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں ہم صرف اللہ سے مانتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم صرف اللہ ہی کو پہچانتے ہیں اور کسی خدا کو نہیں پہچانتے ہیں کون خدا ہے اللہ کے علاوہ ہی نہیں تو ہم کس کو پہچانتے ہیں ہم صرف ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ کے علاوہ کسی یہ ذہن بنانا یہ یقین بنانا اپنا اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا سب کا یقین بنانا اس کے لئے جد و جہود کیجئے کوشش کیجئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت قربانی کو زندہ کیجئے اور زندہ کر کے صفت توحید اپنے اندر پختہ کیجئے اور مضبوط کیجئے یہ کوئی رسم نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے باقی بلکہ اللہ نے اس کو اس لئے باقی رکھا ہے تاکہ توحید والے ہمیشہ اس سے سبق سیکھتے رہیں اور قربانی کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ کہیں اللہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی لا کے پیش کر دیا تھا میں بھی اپنی اولاد کو پیش کر دوں گا اگر آپ کا حکم ہوگا لیکن چونکہ آپ کا حکم ایک حلال جانور پیش کرنے کا ہے اس لئے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں ورنہ ہم اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی جان بھی لے کے حاضر ہیں جب آپ کہیں آپ کے لئے آپ کو نہیں تو کس کو دیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عرض ہے ہم اللہ کے لئے نہیں تو کس کے لئے جی رہے ہیں اللہ ہی کے لئے ہماری جان ہے ہمارا مال ہے ہماری اولاد ہے ہمارا سب کچھ اللہ کے لئے انہ صلاتی و نسوکی و محی آیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو و انا اول مسلمی اور یہ میرے آیت شروع میں پڑی تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اونٹ کو کیسے زباہ کیا جائے بکریاں کیسے قربان کی جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ اونٹ تم سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ اونٹ تو صرف ایک مرتبہ کھوپڑی پکڑ کے پٹکتا ہے تو جان ہی لے لیتا ہے اور یہ اونٹ جو ہے اس کے اندر دشمنی اور کینہ بہت ہوتا ہے دنیا کے تمام جانوروں میں اونٹ کو کینہ پرور جانور کہا گیا ہے یہ کینہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے پھر دشمنی نکالے وغیر نہیں رہتا ایسے ایسے جانوروں کو ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے کہ تم ان کو پچھارتے بھی ہو زبا بھی کر ڈالتے ہو اور ان کا گوشت کھا لیتے ہو تم نہیں کر سکتے تھے ہم نے تمہارے لئے ایسا کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ نے جو تمہیں ایمان و توحید کی ہدایت دی ہے اس پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم کہا کرو کہا کرو قربانی کے دنوں میں زیادہ کسرت سے کہا کرو لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اتاکہ تم شکر اداکھو اور ان قربانیوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلو وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ تم بھی کھالو اور محتاج کو بھی دے دو مانگنے والے کو بھی دو نہیں مانگنے والے کو بھی دو اور سب کو کھلا دو اور یہ گوش ہمیں نہیں چاہیے ہمارے پاس تمہارے دل کا عدب پہنچتا ہے لَنْ يَنَعَلَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَعَلُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ نہ گوشت میرے پاس آتا ہے نہ خون میرے پاس آتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں سے جو چیز ملتی ہے وہ تمہارے دل کے اندر کی توحید ملتی ہے اور تمہارے اندر کا جذبہ فدویت ملتا ہے ہم ہمارے رب کے لئے قربان ہونے کے لئے تیار ہیں اس کا سیمپل ہے اس کا موڈل ہے کہ اس کے حکم پر ہم نے یہ جانور قربان کر دیا جس دن وہ کہے گا تم بھی ہو جاؤ ہم بھی ہونے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے یہ فدویت کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے قربانی کو باقی رکھا گیا حضرت اسماعیل کی سنت حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت کو باقی رکھا گیا تو قربانیاں کیجئے اسی جذبے سے کیجئے لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام تمہارے ابجان یعنی میرے ابجان ابراہیم کی سنت ہے عرب دادا کو بھی اببہ کہتے ہیں حضرت نے تمہارے اببہ کیوں کہا کیونکہ نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور وہ ان کے سلبی باپ ہیں اس لئے تمہارا بھی باپ ہیں یہ تمہارے اببہ کی سنت ہے اس لئے اس کو کرو تو صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ یہ ہمارے جانوروں پر تو ہم پلتے جیتے ہیں اگر ان کو قربان کر دیں گے ہمیں کیا ملے گا تو فرمایا بکل شعرت حسرت اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی تو صحابہ نے پوچھا وَمَصُّفْ يَا رسول اللہ بال تو سمجھ میں آتے ہیں بکری کے اوپر ہوتے ہیں لیکن میڈوں پر جو اون ہوتا ہے وہ باری باری بال ایک دوسرے میں گھٹے گھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُّفِ حَسَانَةً ان کے بھی ہر ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی آتا فرمائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا جتنے بھی زندگی میں کرو گے یہ ساری قربانیوں کو اللہ ایک سواری بنائے گا ایک میڑھا بنائے گا طاقتور اور صحت من اور اس کے اوپر تمہیں بٹھائے گا جب پل سرات پر سے گزرنا ہوگا تو وہ تمہاری قربانی کا جانور تمہیں لے کر بہت آسانی سے گزروا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے لیے یہ مدد کرے گا یہ عجر دے گا یہ ثواب دے گا قربانی کا اس لیے فَطِيبُ بِهَا نَفْسَا قربانیاں دل کی خوشی سے کرو جذبے سے کرو کنجوسی سے مت کرو مال کے خرچ ہونے کا غم مت کرو خوشی سے کرو اور یہ جو تین دن ہیں دس تاریخ کو عید کی نماز ہو جانے کے بعد سے لے کر کے بارہ تاریخ کا صورت ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کا یہ جو تین دن کا وقت ہے یہ ایام النہر ہے یہ قربانی کے دن ہیں ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں سب سے پسندیدہ نفل کام یہ ہے کہ ہم قربانی کریں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مَا عَمِلَ بْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ فِي أَيَّا مِنْ نَحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمْ اللہ کو سب سے پسند یہ ہے لہذا یہ خون بہانہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کو بہت پسند ہے ہم کیا کریں گے ارے بھائی اتنا گوش کیا کریں گے ارے گوش کھانے کے لیے نہیں قربانی کی گئی ہے آپ کھانا ہے کھاؤ باقی کھلاو پھلاو اطعم القانعہ والمعتر سب کو کھلاو پھلاو اور ختم کرو اللہ پاک نے اس کے لیے عطا فرمایا ہے اس لیے قربانی کرو قربانی کے سلسلے میں جو بڑے بڑے تفسیریں نئے نئے خیالات عجیب عجیب فلسفے لوگوں نے ویٹس اپ پر چلا رکھے ہیں لوگوں کے اپنی حفوات ہیں اپنی خیالات ہیں یہ علماء کی تحقیق نہیں ہے دین ائیم مجتہدین محدیسین ان کی تحقیق کے مطابق کرو احادیث سمجھنا کھیل تماشا نہیں ہے احادیث صحابہ کو بھی نہیں سمجھ میں آئی بسا وقت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خود قربانی کے بارے میں فرما دیا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا لہٰذا تین دن میں ختم کر دینا چاہیے آپ نے یہ فتوہ دیا محدیس عظیم ہیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کے نقل کرنے والے سیدنا ابو حریرہ محدیس عظیم ہیں اور آج کل صحیح حدیث جو کہتے ہیں نا سمجھتے مجھتے تو نہیں لیکن صحیح حدیث کہتے ہیں تو صحیح حدیث کونسی ہوگی جس کو صحابی نے نبی سے سنا ہو اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث نہیں ہوگی اب یہ صحیح حدیث سنا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ اور لوگوں کو بتا رہے ہیں تین دن سے زیادہ گوش نہیں رکھ سکتے لوگوں کو یہ بات گراں گزری کہ بھئی یہ تو بہت غلط بات ہے اگر حکم یہی ہے تو کرنا یہی ہے لیکن ایسا حکم ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو انہوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ابو حریرہ یہ حدیث سنا رہی ہے کیا ایسا ہی ہم کو کرنا ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ وہ آئے پردے کے پیچھے حضرت عائشہ نے پوچھا کیا حدیث سناتے ہیں آپ انہوں نے کہا امہ جان میں اپنی طرف سے نہیں میں نے نبی سے سنی ہوئی بلکل اچھی طرح یاد حدیث سنا رہا ہوں کیا ہے یہ ہے کہ قربانی کا گوش تین دن سے زیادہ کوئی اپنے گھر میں نہ رکھے حضرت عائشہ نے فرمایا تمہیں وہی ایک حدیث معلوم ہے تمہیں دوسری حدیث نہیں معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ کھلاو اور زخیرہ کرو یہ حدیث نہیں معلوم تم کو وہ بھی تو حضور علیہ السلام ہی نے فرمایا تھا ابو حریرہ اصل میں بات یہ ہے تم جو روایت بیان کر رہے ہو یہ اس وقت کی ہے جب مدینہ میں قہت اور خوشکسالی تھی لوگوں کے گھر لوگ بھوک سے مر رہے تھے حضور نے فرمایا قربانیاں کرو اور گھروں میں بھیجو رکھنے کی اجازت نہیں کسی کو یہ تو اس وقت کا سماجی تقاضہ تھا یہ تو اس وقت انسانی حقوق کا تقاضہ تھا جو نبی نے فرمایا تھا یہ حکم ٹیمپروری ہے حالات خاصہ کے لئے ہے اور میں جو حکم سنا رہی ہوں حضور علیہ السلام کا کہ قربانی کا گوشت کھاؤ کھلاو ودخیرہ کر کے رکھنا چاہتے ہو یہ حکم دائمی ہے اور وہ حکم ٹیمپروری اور وقتی حکم ہے تو تب جا کر صحابہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث کی شرح کیا ہے آج ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے بھائی حدیث اور چیز ہے فہمیں حدیث اور چیز ہے بزار سے کتاب خرید کے علاقے حدیثیں پڑھ پڑھ کے خود بھٹک رہے ہیں اور انسانیت کو بھٹکا رہے ہیں اور مسلمانوں کہیں دیکھو یہ بخاری میں ہے دیکھو یہ صحیح ہے دیکھو بابا اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے زندگی بیچنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر سمجھ میں آتا ہے یہ سب لوگوں کا شوق بن گیا ہے جو اپنے کو کہیں نظر آیا واتس اپ پہ چلا دو اب اس وقت میں کتنے چل رہے ہیں کتنے پوسٹ چل رہے ہیں کبھی میری بھی نظر میں آتے ہیں میں سوچتا ہوں یا اللہ اس کا علم سے کیا تعلق ہے بس کسی جاہل نے چلا دیا ہے وہ چل رہا ہے مسلمانوں میں پھیل رہا اور ہر شاہ سواب جاریہ سمجھ کر فارورڈ بھی کر رہا ہے اللہ بچائے بے وقوفی سے مسلمانوں کو ناسمجھی سے مسلمانوں کو بچائے دین کو پرک کر لینے سمجھ کر لینے اور سنت متواترہ کے مطابق لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ